اسلام علیکم آج میں بناؤں گی متن کی کڑی سمپل سالن بناؤں گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں کھانڈی دوں گی آدھا کپ اس میں آئیل ایٹ کر دوں گی اسے ہم تھلکہ سا گرم ہونے دیں گے اور پھر اس میں چوب کی ہوئے پیاز ایٹ کر دیں گے میں نے چھوٹی سی پیاز لیے اور بس اسے ہم اتنا پکائیں گے کہ اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے اب میں اس میں چوب کی ہوئے لسہ نظر اور ہری مرچے ایٹ کر دوں گی انہیں بھی ہم تھلکہ سا بس پکنے دیں گے اور پھر اس میں بائل ہوا ہوا اور گلہ ہوا ہم گوشٹ ایٹ کر دیں گے متن کا یہ تقریباً ہاف کیجی ہے اسے میں نے پہلے سے بائل کر لیا تھا آپ بھی سٹیم کر لیں اسے بائل کر لیں پہلے سے اب میں اس میں مسالے ایٹ کروں گی اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہلتی لیے میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ لیے میں نے ون ٹی بل سپون نمک لیا ون ٹی بل سپون اور ریڈ مرچے پاورڈر لیا میں نے ون ٹی بل سپون سب چیزوں کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور انہیں گوشٹ کے ساتھ مزید بھونیں گے اچھی طرح سے میں نے بھون لیا اب میں اس میں ٹوماٹر کی پیوری ایٹ کر دوں گی آپ ٹوماٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کی صرف پیوری لیا آپ ٹومیٹو پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں ٹومیٹو پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اسے ہم اچھی طرح سے پکنے دیں گے اور ہم نے ٹوماٹر کو اچھی طرح سے پکا لیا یہ دیکھیں ہمارا ٹوماٹر کا پانی سوک گیا جس میں پیوری تھی اس کا پانی سوک گیا اب میں اس میں میتھی اور سوکا دھنیا ایٹ کر دوں گی ون ون ٹی بل سپون انہیں ہم نے اسی ٹائم ہی ایٹ کرنا ہے پہلے نہیں ایٹ کرنا اور بس ہمارا سالنڈ ریڈی ہو چک ہے اس کی جو گریبی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں دو کپ پانی ایٹ کر دوں گی دو کپ میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا اس میں چمچ ہلا کے اور اسے ہم نے ڈھک کے رکھ دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کیلئے اور پانی میں جوش آ چکا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں ہمارا پانی سوک چکا ہے اور اچھی طرح سے گریبی میں مکس بھی ہو گیا ہے بس ہم بھی میں فلیم کو آف کر دوں گی ہماری مٹن کری ریٹی ہو چکی ہے اب میں اس کو دھنیا کے ساتھ وارنش کر دوں گی اور بس اسے پلیٹ میں سرف کر دیں بہت ہی مزے کے بنتی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیل اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیر آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اللہ حافظ